الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عبادہ الذین مصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اچھی خبر یہ آئی تھی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اصولی طور پر تو پاکستان کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہو جانا چاہیے تھا سن انیس سو چوہتر میں قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا وہ سن انیس سو چوہتر میں دیا گیا تھا اس سے پہلے وہ کہا یہ جاتا تھا کہ مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے ہاں گمراہ فرقہ ہے بہت گمراہ ہے لیکن ہے مسلمانوں کا ایک فرقہ لیکن مسلمانوں سے اس سے صحیح معنی میں کاٹا گیا ہے اوفیشلی وہ نائنٹین سیونٹی فور میں تھا آزاد کشمیر میں اس وقت ہی کام نہیں ہوا تھا لیکن اب یہ کام ہوا ہے تو بارہل اس کی تحسین کرنی چاہیے الحمدللہ کہ انہوں نے اس طرح توجہ کی دیر آئے درست آئے اگرچہ یہ ایک الانگ ایشو ہے درست سنسٹیو ہے کہ ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیا لیکن اس کے اور جو لوجیکل تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے ہمارے ہاں ملکی سطح کے اوپر اسلام کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے تو چنانچہ والد محترم فرمائے کرتے تھے جوکٹر سارا احمد رحم عبدہ کہ اس کے بعد پھر وہ ارتداد کا قانون بھی آنا چاہیے تھا یا تو آپ یہاں سے جنسٹکشن سے باہر نکل کے جائیں اور پھر کوئی اور اپنا مذہب اختیار کرلو ٹھیک ہے لیکن اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ پھر کفر کی طرف جائے گا تو اسلامی ریاست میں اس کی سزا قتل ہے اور اس میں بھی ڈنڈی وہی مارتے ہیں کہ جو حدیث کو ادھر سے ادھر کر کے اور اپنے رستے نکالتے ہیں تو ناچہ اس وقت انہوں نے مجھے یاد ہے تجویز دی تھی اور بعد میں بھی کہتے رہے کہ چونکہ اس سے پہلے قادیانی جو ہے ان کو مسلمان سمجھا جاتا رہا ہے تو اب جو قادیانی پہلے سے تھے ان کو ان پر جو ہے وہ قتل جو ہے سزا ان کی وہ نہیں دی جا سکتی ہاں البتہ اب جو بعد میں کوئی نیا کنورٹ ہوگا قادیانی اس پر وہ ارتداد کی اسلامی ریاست کا اصول یہ ہے کہ پھر ارتداد کی سزا اس پر لاغو کی جائے اور اصل مسئلہ کا حل یہی تھا وہ ساری کچھ سادشیں جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے یہی تو طبقات ہیں جو اسلام دشمن عالمی قوتوں کے سب سے بڑے عالی کار بنتے ہیں سب سے زیادہ ڈیمیڈ جو ہے انہوں نے پہنچایا ہے اور عام مسلمانوں کو ان کے اویرنیس ہی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کہنے کی کچھ کیونکہ زمان سے دباہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں یہی بہت بڑا دھوکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں آپ پر دین مکمل ہو چکا ہے اور صریحا ایک نہیں بشمار حادیث ہیں کہ جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قذاب ہوگا وہ عام مسلمان کو بھی دھوکہ دے کر اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن عملا یہ ثابت ہوتے ہیں تو پورا اسلام نافذ ہوگا تب ہی اصل میں اس کے خیر برکات جو ہیں اور اس کا صحیح فائدہ اس ملک کو ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس رق پر لے جائے سعودی عرب میں ابھی جو معاملہ ہوا ہے وہ بڑی تشویشناک معاملہ ہے وہاں کا ایک فیسٹیول قومی ثقافتی فیسٹیول کے اندر اس میں جو مہمان خصوصی کا مقام دیا گیا وہ کس کو دیا گیا ہے وہ بھارت کی خاتون وزیر خارجہ سشمہ سوراج اللہ تعالی نے صاف صاف سنا دیا ہے کہ تمہارے مسلمانوں سب سے بڑے دشمن کون ہیں یہود اور نصارہ اکٹھی ہو گئے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن اصل بڑے دشمن سب سے بڑے وہ ہیں یہود اور ہنود یہ وہاں سے انہوں نے مہمان خصوصی جو ہے وہ امپورٹ کیا ہے یہ ہے علمیہ ان کے ساتھ دوستی کی پنگا بڑھا رہی جائے گی آج جس سرزمین پر اسلام نے جنم دیا اور پیغمبر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سرزمین سے تعلق ہے وہاں دیکھیں آپ مشرکوں کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے مہمان خصوصی کے طور پر ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّهِ رَاجِهُمْ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی ایک بات اچھی سامنے آئی ہے آپ کو معلوم ہے یہ بھی مغربی تہذیب کا ایک بےہودہ تہوار ہے بہرحال اسلامی نظریاتی کونسل کے چیرمن محترم قبلہ آیاز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گزشتہ سال کے فیصلے کی بنیاد پر یہ فیصلہ اصل میں تو پچھلے سال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا تھا کہ یہ ویلنٹائن ڈے نہیں منایا جائے گا لیکن یہ کہ اس وقت توجہ انہوں نے دلائی ہے محترم قبلہ آیاز صاحب نے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیرمن نے اور اس کی بنیاد کے اوپر پیمرہ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ میڈیا پر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی تشہیر پر پابندی لگائی جائے یہ ایک اچھی بات ہے ہم اس پابندی کا خیر بقتب کرتے ہیں اور جو مسلمان مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کرتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہوشک ناکن لیں اور ان بہہودہ غیر اسلامی رسومات سے اجتناب کریں اللہ تعالی ہمیں ان قرفات سے محفوظ رکھے آمین یارب العالمین